ایک سابق وزیراعظم کو رکھا ہوئے اور اس جیل کی چھتنی پیکنک بھی آیا کوئی یا سزا کاٹ نہیں آیا پچھلے آٹھ مینے میں میڈیا کو بھی مہنگائی نظر نہیں آئی ہے وہ یہ بس چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے کہ جو امریکہ نواز پالسیاں بناتی رہے اور اگلے چند دن میں میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گی کافی بڑا کیس السلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محمش طبصم ناظرین خان صاحب جیل میں ہیں اور خان صاحب جیل میں کافی مشکل میں ہیں سر خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ دالت میں ہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو جیل میں رات کو نین نہیں آتی ان کو جہاں پر رکھا گیا ہے وہاں پر چھت بھی نہیں ہے اور مکھیاں بھی بہت زیادہ ہیں سر اگر ایسا ہے تو یہ تو غلط ہے نا چھت کے بغیر جیل ہو سکتی ہے ماہوش کوئی باگ جائے گا جیل سے کسی کو نکال کے لے جائے گا کمال کرتی ہیں وہ بھی ایک سابق وزیراعظم کو رکھا ہوئے اور اس جیل کی چھت نہیں کبھی تو یعنی پرسو علیمہ خان کا بیان آیا تھا کہ میرا بھائی بلکل خوش ہے اس کو سکون ہے اس کو ساری چیزیں مل رہی ہیں جو اس کو چاہیے تھی ہیں وہ کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں متعلیہ بھی کر رہے ہیں اسلامی تاریخ بھی پڑھ رہے ہیں کبھی آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یار ایک طرف تو ٹھیک ہے بات یہ مکیوں کی بات کر رہے ہیں زمان پارک میں مکیہ نہیں ہے بنی گالہ میں مکیہ نہیں ہے مکیہ کہاں نہیں ہے ان کی دیواریں اونچی کر دی گئیں نیا واش روم بن گیا وہاں پہ الک سیل مل گیا کتابیں دے دی پنکھیں دے دی کولر دے دی یہ پیکنک پہ آیا کوئی یا سزا کاٹنے آیا اور جب جنون دلیر لوگ ہوتے ہیں وہ تو شکایتیں کرتے نہیں ہیں مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں اسی طرح ہمدردی لینے والی اپنا رام کا تھا تو سراتے نہیں ہیں ویسے آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج کل وہ ٹونے والی کہاں ہیں کیا کر رہی ہے کن کن لوگوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے کہاں ڈیلیں کر رہی ہے کہاں جادو کر رہی ہے اور اس وقت تو ہر طرف وہ کھیل رہی ہے سوشل میڈیا کی بھی اینگلنگ وہی کر رہی ہے لیکن بڑا جلد اس کا بدباس سونے والا ہے یہ کچھ دارے جو ہے نا یہ مہنگائی کے چکر میں پڑھ گئے ہیں اور فورن ایکسینج کے اجزارہ سے شاید دیان تھوڑی دوسری طرف ہوا ہے لیکن پس پردہ کام پورا ہے تلواریں گریں گی جب الیکشن کب فیصلہ ہو جائے گا اور امران خان کو جیل میں سہولیات اور اٹک جیل سے منتقل کرنے کی درخواست میں سماج جو ہے اسلامباد آئی کورٹ میں جس سے سامر فاروق نے کی تھی کمال ہے یہ تکلیف دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے بہرحال بھائی جو جیل سیف ہے جو جہاں پہ پتا ہے کہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا وہاں پہ اس کو رکھا ہوئے اور باتیں تو کرتے تھے کہ پتہ نہیں ایڈجیسٹ کر لیا جیل میں اپنے آپ کو وہ بالکل خوش ہے ان کے کچھ نہیں ہونا بلا 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 سر فیصل وارڈا صاحب کے مطابق تو خان صاحب سال سے پہلے جیل سے باہر نکلتے نظر نہیں آ رہے آپ کو بھی یہی لگتا ہے میرا خیال ہے فیصل وارڈا آپ کو میرا وی لاغ دیکھتے ہیں پھر وہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے آپ ان کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں اس سے دو دن پہلے جو ہم نے وی لاغ میں کہا ہوتا اس میں اکثر وہ باتیں ہوتی ہیں اے پرسوں میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی نہیں لگتا کہ امران نے ایک سال سے پہلے جیل سے نکل دا اور ایک سال بھی میں ذرا آپ سمجھیں کہ مارجنز لے کے کہہ رہا ہوں اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو سکتا اور اتنا آسان نہیں ان کا نکل دا سر پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے سولہ ماہ میں میڈیا کو تقریباً دس عرب کے اشتہارات جاری کے جانے کا انکشاف ہوا ہے سر یہ کیسی عوام دوست حکومت تھی خیر عوام دوست تو نہیں پی ڈی ایم کی شاہ کرچن تو سامنے آ رہی ہے نا کبھی کوئی دو نمری پکڑی آتی ہے کبھی کوئی تیرہ جماعتی حکومت نے سولہ مہینے میں میڈیا کو دس سر روپے کے اشتہارات جاری کر دی ہوتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی اتنے اشتہارات سے متعلق انکشاف ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں نا پچھلے آٹھ مینے میں میڈیا کو بھی مہنگائی نظر نہیں آئی ہے ان کو بجلی پانی گیس پیٹرول ہر طرف ان کو امن نظر آیا ہے ان کے دس عرب روپے کا اشتہار بول رہا تھا تو وہ کیسے بولیں گے اس کے اوپر حالی یہ تو ہے نا ہمارے کرتوٹ آپ کے سامنے ہی ہے سر سراج الحق صاحب کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں صاف اور شفاق الیکشنز کا انقاد ہو سر اب یہ کیا ماجرہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو ایس جی حکومت آئے جو امریکن پالیسی کو ٹو کرتی ہو اور امریکہ کے انٹریسٹ کو ووچ کر رہی اور چائنہ کو بالکل نظر انداز کر رہی جیسے امران کھان نے کیا تھا کہ سی پیک کو کولڈ شوڈر دے دیا تھا اس کو بلکہ کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا تھا ایکنومک زونز کو روک دیا تھا ان پہ کام نہیں ہو رہا تھا سولہ ایکنومک زونز پہ اس کے علاوہ جو فری ٹریڈ تھا ہمارا اور چائنہ کا اس کے پر بھی کوئی مصبت پیش رفت نہیں ہوئی تھی مانگ مانگ کے مانگ مانگ کے کبارہ کر دیا سٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کر دیا آئی ایم ایف کے نیچے کر دیا وہ ہم سے کنٹرول ہی نہیں ہوتا تو وہ یہ بس چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے کہ جو امریکہ نواز پالسیاں بناتی رہے اور کچھ نہیں سر لاہور ہائی کوٹ نے آئی جی پنجاب کو عمران ریاض خان کو بازیاب کرانے کے لیے تیرہ دن کی محلت دے دی ہے عدالت نے بھی کہا ہے کہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں ان کے گھر والوں کو کوئی خوش خبری ملے گی دیکھیں اب بڑی امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر آئی جی نے خود کہہ دیا کہ ہم دس سے پندہ دن میں آپ کو کوئی اچھی خبر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کافی قریب ہوگی اپنی تفتیش میں تو تو اس میں تیرہ دن کا ٹائم مل گیا اب تیرہ دن میں آئی جی کو کوئی نہ کوئی بات تو بتانی پڑی گیا کہ کوٹ کو یا تو عمران ریاض کو بازیاب کرانا پڑے گا اور پھر انہوں نے ان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا وہ آئی جی سب ملتے نہیں ہے تو آج عدالت نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ پانچ مجھے عمران ریاض کے والد اور یہ ان کے وقلہ کو ملیں گے تو وہ ملے ہوں گے اب آج ان کو میں بھی ان کے میری میرا کو ان کے والد سے کانٹیکٹ نہیں ہے ورنہ میں کوشش کروں گا آج پتا کر کے کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے ان کے کیا تحفظات ہیں تو ہم ذرا پہلے ہمیں پتا چل جائے گا سر الیکشن کمیشن اف پاکستان نے ملک میں عام متخابات کے سلسلے میں غیر ملکی جو مبسرین ہے وہ میڈیا کو مدعو کیا ہے نگراہ وزیراعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سے چار ماہ میں الیکشنز ہو جائیں گے اب آپ کو کیا لگا ہے کہ معاملات الیکشنز کی طرف بڑھ رہے ہیں نگراہ نکومت اگر کسی قابل ہوتی تو شاید اس کو لمبا چلتا نہ یہ خود اتنے نلائی کہ اس میں لوگ برے میں ہیں آپ کو ابھی تک نام بھی نہیں یاد ہوں گے کون کون کہیں آپ دیکھ ہی نہیں رہی کام کیا کر رہے کون کر رہے تو میرا خیال ہے کہ چاہتین مہینے تو نہیں لیکن یہ ہے کہ فیبری جنوری ہینڈ میں یا فیبری میں ڈیفنیٹی الیکشن ہو سکتے ہیں سر یہ پرویز علیہ صاحب کا کیا بیانہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چودری شجان صاحب نے خود مجھے پی ٹی آئی میں بھیجا ہے سر یہ کس طرح کی بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ ملی بگت ہوگی پھر پہلے کہ جی ایک بھائی ادھر رہے ایک بھائی ادھر رہے جو بھی حکومت میں آیا تو ہم پھر بھی حکومت میں ہی ہیں کوئی بھائید نہیں ہے لیکن ان کی بیٹ میں لڑائیاں بہت ہو چکی ہیں اور پرویز علیہ اور شجاعت کا تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اصل پرابلم جاں ان کی اولادوں کا ان کی اولادیں آپس میں ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں اور مونس سے ساروں کے اختلافات ہیں شافع وغیرہ کے اور سالک کے دوسروں سے ہیں پھر چودی وجہ جوتے وہ بھی اب دیکھے نا اتنی کھلم کھلا لڑائیاں کرنا آہ اگر اس کے حکم پہ گئے تھے پھر چودی شجاعت کو کاف لیگ سے اٹاننگ صدارت سے اٹاننگ کی انہوں نے اپیل کیوں کی تھی الیکشن کمیشن میں اور پھر تارک بشیر چیما کو اور ان کو نکال دیا پارٹی سے پنجاب کا ایک آپ سمجھیں میٹنگ بلا کے موقع جم نہیں رہی ہے یہ بات ان کی پرویزلائی کی پرویزلائی آپ پتہ نہیں چاہتی شجاعت نے کیا کہا اور وہ کیا سمجھے ہیں تو ان کے بات سمجھنا بھی تو ایک جان جوکوں کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پرویزلائی کور اپ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں وہ تو خیر ان کے بھائی ہیں ان کی بات سمجھ آ جاتی ہوگی آتی ہے ان کو اور ایک کی بات سمجھ آ جاتی ہے اس باری ان کی بات نہیں سمجھائی دوسروں کو بس یہ فرق ہے مجھے سے پرویزلائی ساب کے لئے سوڑا بیڈ فیل ہو رہا ہے ان کا ہوگا کیا آپ پھر وہ دو رزا جسمانی ریمان پر انصدا ان کے بیٹے کو ذرا برا فیل ہونے دینا اس کو کیوں نہیں برا فیل ہو رہا ان کی فیملی کو تو برا فیل نہیں ہو رہا وہ تو سہر سپارٹوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے تو ایپی گو لکی ٹائم چل رہا ہے بیٹا تو روز رات کو ایشیاں کر رہا ہے چورچل ہوتل میں ملتا ہے لینزبر ہوتیل میں انٹرین ہوتا ہے جاکے وہ کیا کہتے ہیں بیس کی بیس گئی میں اور سرکڑائی میں اس لئے تو مجھے پرویزلائی صاحب کے لئے زیادہ برا لگ رہا ہے کہ ان کے اپنی اولاد جو ہے وہ اگر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کے آتوں مارے میں تو اب اس میں میں کیا کر سکتے اور دوسرا کرپشن تو کی انہوں نے بہرحال اور اگلے چند دن میں میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گی کافی بڑا کیس پرویزلائی صاحب کے اوپر آنے والا ہے اور پرویزلائی صاحب جو ہے وہ اس میں لمبا جائیں گی ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لئے آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو اگر لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آقا کیجئے گا ہمیں اجازت دیں اللہ کے پانے